ہیلو دوستو جس طرح بھارت پاکستان کے میچ کے لیے درشک بے سبری سے انتظار کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح انگلینڈ اور اوشٹیلیا کے فینس بھی دسکوں سے ان کے بیچ چلی آ رہی کرکٹ سریز ایسیز کا انتظار کرتے ہیں اور ایک لمبے عرصے سے دونوں دیش اس ایسیز سریز کو جیتنے کی جد و جہد میں لگے رہتے ہیں یہ سریز ان دونوں دیشوں کے لیے کوئی عام سریز نہیں بلکہ مان سمان کی لڑائی ہوتی ہے انگلینڈ اور اوشٹیلیا کے بیچ کھیلے جانے والی یہ سریز کرکٹ اتحاس کی سب سے پرانی سریز ہے اسے ایسیز ہی کیوں کہتے ہیں اس کے پیچھے کی کہانی اتحاس کی سب سے روچک کہانیوں میں سے ایک ہے اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے کہ اس سریز کا نام ایسیز ہی کیوں رکھا گیا اور اس کا جنم کیسے ہوا ایسیز شبد کے ہندی میں دو مطلب ہوتے ہیں راکھ یا استھیاں اور ایسیز کی کہانی میں دونوں شبد کا مہتو ہے ایسیز شبد کا اپیوگ پہلی بار تب کیا گیا جب اوشٹیلیا نے انگلینڈ کو پہلی بار ہرائیا تھا اس سال انگلینڈ اور اوشٹیلیا کے بیچ سریز کا ایک ماتر میچ لندن میں کھیلا گیا تھا جس میں اوشٹیلیا نے انگلینڈ کو سات رنوں سے ہرائیا تھا انگلینڈ کے درشک اور انگلینڈ کی میڈیا نے اسحار کو اچھے سے نہیں لیا انگلینڈ کے اخباروں نے یہ خبر چھاپی کہ انتیس اگست اٹھارہ سو بیاسی کو اوول گراؤنڈ میں انگلینڈ کرکٹ کی موت ہو گئی ہے اس کے شو کا انتیم سنسکار کیا جائے گا اور اس کی استھیوں کو اوشٹیلیا لے جائے جائے گا پھر اٹھارہ سو تیراسی میں اوشٹیلیا ہی دورے سے پہلے انگلینڈ کے کپتان نے درشکوں کو اور دیسواسیوں کو یہ آشواسن دیا کہ وہ انگلینڈ کرکٹ کی ایسے کو واپس لے کر آئیں گے اور ایسا ہوا بھی جب انگلینڈ نے اٹھارہ سو تیراسی کی سریز دو ایک سے جیت لی اٹھارہ سو تیراسی کی اس سریز کے بعد ایسے سبد لگ بگ بھولا دیا گیا تھا لیکن پھر اٹھارہ سو ننیانوے میں اوشٹیلیا ہی بلے باز جورج نے جو کی اٹھارہ سو بیاسی میں اوشٹیلیا کی جیت کا حصہ تھے انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں ایسے شبد کا بار بار استعمال کیا گیا اس کتاب کے سامنے آنے کے بعد اوشٹیلیا اور انگلینڈ سریز کے لیے یہ شبد اوشٹیلیا میں لیا جانے لگا پھر اس کے چار سال بعد انیس سو تین میں اوشٹیلیا کے دورے سے پہلے انگلینڈ کے کپتان نے کہا کہ وہ کرکٹ کی ایسے کو پھر سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سریز کے بعد یہ شبد دونوں دیشوں کے لیے عام بن گیا انگلینڈ کے کپتان نے ایسے کے بعد ایک کتاب ایسے کے نام سے لکھی جس کی وجہ سے اس سریز کا نام ایسےز ہی پڑ گیا اٹھارہ سو تیراسی کے دورے پر انگلینڈ کے کپتان کو میل برن کی کچھ مہیلاوں نے ایک ٹروفی بھیٹ کی ان مہیلاوں میں ان کی گل فرینڈ بھی موجود تھی ایسا کہا جاتا ہے کہ اس سریز کے بعد دونوں بیلز کو جلا کر اس ٹروفی میں رکھا گیا جیت سے خوش ہو کر انگلینڈ کے کھلاڑیوں نے اس ٹروفی پر ایک قویتہ بھی لکھ دی جس میں انہوں نے اپنی ٹیم کی تعریف کی ایک گفت ہونے کے قارن انگلینڈ کے کپتان نے وہ ٹروفی اپنے پاس ہی رکھی پر انیس سو ستائیس میں ان کی موت کے بعد ان کی پتنی نے اس ایسےز ٹروفی کو ایم سی سی کو دان کر دی اس ٹروفی سے جڑا ایک اور روچک تت ہی ہے کہ یہ جو ٹروفی انگلینڈ اور اورسٹریلیا کو ایسےز سریز جیتنے کے بعد دی جاتی ہے وہ اصلی ٹروفی نہیں ہے اس نئی ٹروفی کو انیس سو اٹھانوے میں بنایا گیا تھا اصلی ٹروفی ہمیشہ کے لیے ایم سی سی کے میوزیم میں رکھی گئی ہے کافی پرانی ہونے کی وجہ سے بہت کم اسے باہر نکالا جاتا ہے یہ ٹروفی صرف تین بار اوسٹریلیا گئی ہے پہلی بار انیس سو اٹھاسی میں پھر دوسری بار دو ہزار سات میں اور تیسری بار یہ ٹروفی پھر سے دو ہزار انیس میں دوستو واقعی یہ ٹروفی دنیا کی سب سے پرانی ٹروفی ہے دوستو اسی طریقے کی انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی